اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ ٹو تھوزنڈ ایٹین جو کہ بل پاکستانی قومی اسمبلی سے پاس کیا گیا اس کے کچھ نکات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی ضرورت پیش کیوں آئی یا اس طرح کے جو بلز ہیں یہ کیوں پاس کروائے جاتے ہیں مسلم ممالک سے جبکہ جو پاس کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک کانٹروورشل ایشو ہے اور ہم اگر اس میں کچھ انٹرفیر کریں گے یا اس طرح کا کوئی بل پاس کریں گے تو ہمیں اس کی کوئی پولٹیکل جو ہے وہ لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ ٹو تھوزنڈ ایٹین کی تشریح کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا سیاکو سباک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیپٹلزم کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا تو کیپٹلزم جو ہے وہ صرف اور صرف سرمایہ درانہ نظام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل طرز حیات اور نظام زندگی ہے جو کہ انسان کا خود سے وضع کردہ اور یہ انسانی خواہشات اور اقلیات پر مبنی ایک نظام ہے جس کو انسان خود سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کیپٹلزم میں مختلف ادوار میں مختلف طرح کی سوچ جو ہے وہ فیڈ کی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں مختلف ممالک سے بلز پاس کروائے جاتے ہیں اور ان کو قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اسی لڑی سے چل رہا تو سب سے پہلے ایک کانسپٹ سکیرسٹی آیا کہ محدود وسائل ہیں عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے لہٰذا یہ وسائل ختم ہونے والے ہیں اس لیے فیملی سائز جو ہے وہ ریڈیوز کر دیا جائے اور بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگا دیا گیا اور تمام ممالک میں اس کو نافذ کرنے پر جو ہے وہ دھڑا دھڑ بجٹ خرچ ہونے لگا اس کے بعد پھر فیمنزم جو اس کا ایک اہم پلر کے طور پہ سامنے آیا کہ کیپٹلسٹ جو سرمایہ دار تھے انہوں نے فیمنزم کا کانسپٹ دیا اور لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیا کہ عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں جب اس طرح کی بات آئی تو میرا جسم میری مرضی کی طرح کی کیمپینز چلوا کر اس طرح کے وومنز پروٹیکشن ایکٹ اور وومن رائٹس جو ہے وہ بل پاس کروائے گئے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ایکویلٹی یعنی مرد اور خواتین کو ایکویلٹی رائٹس ٹو جوب ایکویلٹی رائٹس ٹو ٹیک اینی ٹائپ آف ڈیسیجن ان ای فیملی سسٹم کہ یعنی مرد اور خواتین کو جو ہے وہ برابر حق حاصل ہے کسی بھی فیملی سسٹم میں فیصلہ لینے کا جبکہ اسلام کہتا تھا کہ مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں کے سرمایہ درانہ نظام کا جو سب سے امپورٹنٹ پلر تھا وہ تھا فریڈم آزادی اظہار اب یہ جو آزادی اظہار ہے یہ رائے کی صورت میں بھی تھی اور اپنی نمائش کی صورت میں بھی تھی یعنی کہ کوئی بھی فرد کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والا کسی بھی قسم کے کپڑے یا لباس پہن کر کسی بھی جگہ پر جا سکتا ہے اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہیومن رائٹس والے انہوں نے اس پر مہر لگا دی کہ یہ ایسا کرنا اس کا حق ہے اب پوری دنیا جس کرائیسز سے چل رہی ہے اس کو ایکسٹریم جنڈر آئیڈنٹی کرائیسز کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس جنڈر میں رہ کر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ یہ تمام جو پلرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انسانی، حیوانی، شیطانی اور نفسانی خواہشات پر مبنی سوچ کے وضع کردہ نظام سے آ رہے ہیں یہ کوئی قدرت کا بتایا گیا نظام نہیں ہے جس پر یہ سارے اصول جو ہیں وہ وضع کیے جا رہے ہیں اسی لیے نظام قدرت میں ایک ایسا خلل پیدا کیا جا رہا ہے جو کہ ایک شیطانی نظام کی طرف ہمیں کھینچ کے لے کے جا رہا ہے جب ایکسٹریم جنڈر آئیڈنٹی کرائسز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں پاس ہونے والے بل ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کی بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ضرورت کیوں پیش آئی جی ضرورت یہ وہی سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ وہی آقا ہے جو تمام دنیا پر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے اسلامی ملک ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہو وہ اپنا نظام پوری دنیا پر رائج کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ انفلوینس کرتے ہیں مختلف گورنمنٹس کو مختلف لوبیز تیار کرتے ہیں پھر ان کے ذریعے جو ہے اس طرح کے بل جو کانٹروورشل ہوتے ہیں ان کو پاس کروایا جاتا ہے جو میں نے پڑا اس میں شک نمبر دو جو ڈیفینیشن کے نام سے ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک وہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جنڈر بتایا جاتا ہے کہ آپ میل ہیں یا فی میل ہیں یا پھر ان بڑوین ہیں یعنی شی میل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں آفٹر دی ایج آف ایٹین ایئرز جب آپ بالک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا جنڈر اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ اصل میں جو ہے وہ رولہ ہے کہ ہم یہ ایسا کیوں کرنا دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جنڈر پریزنٹیشن ہے کہ آپ کو کیا بنا کے پریزنٹ کیا گیا لوگوں کے سامنے آپ کی شکل کس طرح کی ہے کیا ہوا آپ کو داڑی آ گئی ہے کیا ہوا اگر آپ کے بال لمبے ہیں آپ پھر بھی کوئی بھی جنڈر اختیار کر سکتے ہیں صرف یہاں پہ نہیں رکا گیا اگر آپ کا کوئی نادرہ سے کارڈ بن چکا ہے تو آپ وہ بھی ریپلیس کروا سکتے ہیں یہ آپ کو رائٹ مل چکا ہے ایسا کرنے کی ضرورت کیوں بیش آئی اب اسلام جو تھا وہ ہم جنس پرستی کے خلاف تھا ایک مرد جو ہے وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتا ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتی لیکن اس بل کے پاس ہونے کے بعد آفٹر دی ایج آف ہیٹین ایئرز اٹھارہ سال کے بعد اگر کوئی لڑکا یہ کہے کہ میں لڑکا نہیں ہوں میں لڑکی ہوں تو یہ اس کے اپنے ہی بیان کے اوپر اس کا کارڈ چینج کیا جا سکتا ہے اس کا سٹیٹس آف جنڈر یہ بھی چینج کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی ول ہے کہ وہ رہنا چاہتا ہے یعنی لڑکی بن کے رہنا چاہتا ہے اب وہ لڑکی بن کے رہنا چاہتا ہے اس کا کارڈ چینج ہو گیا تو اب وہ نکاح بھی کر سکتا ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ تو یہ اصل میں جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ جس میں جنڈر آئیڈنٹیٹی کا ایشو ہے کہ جنڈر کی آئیڈنٹیٹی ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کوئی میڈیکل بورٹ بیٹھے گا کوئی گھر والے بتائیں گے دیکھ کے لوگ اگزیمن کر کے بتائیں گے یا پھر وہ خود کیا چاہ رہا ہے وہ ہوگا امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ گوگل سے یا پھر میری لنک ڈسکرپشن میں جو ہے وہ پی ڈی ایف فائل پڑی ہوئی ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ پورا ایکٹ جو ہے وہ سٹڈی آپ ڈیٹیل کے لیے